ایک سوال آیا کہ دار کے اندر جو ہے وہ اکثر درد رہتا ہے یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دار جو ہے وہ نکل جاتی ہے یا دار ہو بھی لیکن اس کے اندر سراخ ہو جاتا ہے یعنی دار جو ہے وہ کھائی جاتی ہے کھا دی جاتی ہے کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیسیں اٹھتی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ درد جو ہے وہ اٹھتا ہے ایک سوال ہمارے سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیسیں اٹھنا جو ہے وہ بند ہو جائے جب تک دانت ہیں تاکہ دانت جو ہے وہ دار جس حد تک بھی ہے وہ رہے اور دانت کے اندر دار کے اندر جو ٹیسیں ہیں وہ ختم ہو جائے کالا تیزاب لے لیا جائے یا گھندک کا تیزاب لے لیا جائے اور اسی طرح کافور لے لیا جائے تھوڑا سا کافور لے لیا جائے اور تھوڑا سا جو ہے وہ کالا تیزاب یا گھندک کا تیزاب لے لیا جائے اور اس دونوں کو ایک شیشی کے اندر ڈال دیا جائے اور اس شیشی کو دھوپ کے اندر رکھ دیں تقریباً ایک ہفتہ پانچ دن چار دن دھوپ کے اندر رہے اس کے بعد اس کو نکال لیا جائے اور نکال کر سوئی کا جو سوئی لے لیں اور سوئی کے آگے روئی جو ہے وہ باندھ لیں روئی باندھنے کے بعد وہ جو کالا تیزاب ہے یا گھندک کا جو تیزاب ہے اس کے اندر ڈپ کیا جائے ہلکا سا اور دار کے اندر اس روئی کو رکھ دیا جائے جہاں پر درد ہو رہا ہے یعنی جہاں سے دار کے اندر سراخ ہے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں درد ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو رکھ لیا جائے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کے دار کا درد ہے وہ ختم ہو جائے گا کچھ دیر دو تین منٹ پانچ منٹ تک وہ موہ کے اندر کوئی چیز نہ ڈالیں بلکہ روئی اندر ہو اور موہ بند رکھیں اور آہستہ ایسا اندر سے گندگی نکلنا شروع ہو جائے گی اور صفائی ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ ہی وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ دار کا جو اندر کا حصہ ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ٹیسیں اٹھنا یا درد یہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ کبھی کالا تضاب زیادہ سخت ہوتا ہے گندگ کے تضاب سے بھی جو بھی آپ تضاب لے لیں لیکن اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور اسی جگہ پر رکھنا چاہیے جہاں آپ کو درد ہو رہا ہے اور بلکل بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو رکھیں یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فوراں آپ کا درد میں ریلیف مل جائے گا